اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکم دلرنی قرآن علا نقرآن ورحمت شامدیل کربا کی طرح سے شرک اس لحظہ ہے جو ہم نے سجوا مکمل کر چکے ہیں اپنے سود منافقون ہم نے سٹارٹ کرنی ہے فریسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سیجور مہبان و نعاز رحم کرنے والا ہے اذا اکل منافقون لباتیں ہیں ترے پاس منافق کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں انکا لرسول اللہ بشک آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انکا رسولہ اور اللہ جانتا ہے بشک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہد اور اللہ گوائی دیتا ہے ان المنافقین بشک منافق لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں دب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ یہ بھی گوائی دیتا ہے کہ منافق سرسر جھوٹے ہیں یعنی منافق بھی یہ شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے بھی یہ شہادت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس کے بوجود اللہ یہ بھی شہادت دیتا ہے شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں کیونکہ وہ یہ شہادت دل یقین سے نہیں ہے بلکہ محض فریبکاری کی گھر سے زبانی طور پر دیتے ہیں علاوہ ذہن کے عمال ان کے زبانی ان کے اس زبانی دعوے کی تعاید نہیں کرتے اور قول و فیل میں دیدہ ادانستہ تضاد منافقت کی دلیل ہے ایمان کے نہیں اتخذوا ایمانہم انہوں نے بنا لیا اپنی قسم کو جنتاں ڈھال فصدو تو انہوں نے روکا ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے انہم سا بے شک وہ کتنا برا ہے ما کانو یعملون جو کچھ وہ ہیں وہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح اللہ کے راستے روکتے ہیں بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں یعنی وہ قسموں سے کام لیتے ہیں وہ جو ڈھال سے لیا جاتا ہے وہ قسموں کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی ایمان کے یقین دلا کر اپنی جان اور مال محفوظ کر لیتے ہیں جب ان کی کوئی ناشاہستہ حرکت یا سازش پکڑی جاتی ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کی گرفت سے بچ جاتے ہیں کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری افعال پر ہی گرفت کرتا ہے صدق لفظ لازم و مرتدی دونوں طرح سے استعمال ہوئے ہیں خود تو ان منافقوں کا اسلام سے رکنا واضح ہے جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں ان کی دلوں میں کہیں طرح کے شک و شبات پیدا کر کے ان کے اسلام لانے میں صدر راب بن جاتے ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ پہلے سے اسلام داخل ہونے والے لوگ بھی مطمئن نہیں تو ضرور دال میں کچھ کالا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا یہ بوجہ ہے اس کے بشک و ایمان لائے ثُمَّ كَفَرُوا پھر انہیں کف کیا فَطُبِعَ تو مہر لگا دی گئی عَلَى قُلُوبِهِمْ اوپر ان کے دلوں کے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ بس وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ اس لئے کہ وہ ایمان لائے پھر کف کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے یعنی اسلام تو لے آئے اور ایمان کے دعویٰ بھی کیا مگر دل سے یہ کافر کے کافری رہے ان کی ہمدردیاں اور سرگوشیاں اور رازداریاں سب کافروں سے یہ وابستہ رہیں اور یہ عادت ان میں اس قدر پختہ ہو گئے کیا مسلمانوں کی کوئی بھلائی انہیں ایک آنکھ نہیں باتی لہذا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کیونکہ اللہ کسی کو جبرن اور کان پکڑ کے راہِ ہدایت کی طرف نہیں لیا کرتا سنانچہ وہ بے وکوف ایسے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ جو کام وہ کر رہے ہیں ان کے لئے مفید رہیں گے یا الٹوں نے پکڑوا دیں گے اور ان کی زلط اور اسفائے کا باعث بن جائیں گے پھر جب تم دیکھو ان کو اچھے لگیں گے تم کو اور اگر وہ بات کریں گے تو تم سنتے جاؤ ان کی بات کو گویا کہ وہ خوشب لکھریاں ہیں مستندت تختہ لگائی ہوئی یا حسبونا وہ سمجھتے ہیں کل سیہت ہر سخت آواز کو علیہم اپنے اوپر وہ دشمن ہیں کہاں سے وہ پھرے جاتے ہیں اگر آپ ان ٹکادوں کا آمد دیکھیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر ان کی باتیں سنیں گے تو بس سنتے ہی رہ جائیں گے گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں وہ زل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بھلا آئی یہی لوگ دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہیے انہیں اللہ غارت کرے کہاں سے بھکائے جاتے ہیں منافقوں کی عادات و خسائل منافقوں کا رئیس عبداللہ بن عبی بن سلول معاشر لحا سے بھی رئیس تھا دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور لمبک کا دکامت کے نوجوان تھا دنگے بدر کے قیدوں میں آپ کے چچا سے نا عباس ننگے تھے تو اسی کی کمیز ان کو پوری آ سکتی تھی آپ نے عبداللہ بن عبی سے مانگی تو اس نے دے دی اسی بات کا معافضہ آپ نے اس وقت دیا تھا جب عبداللہ بن عبی مرہ عبداللہ بن عبی مرہ تھا اس کے بیٹے عبداللہ نے جو سچا مسلمان تھا آپ سے اتجا کی تھی کہ آپ اگر اپنے کمیز دیں تو میں اپنے باپ کو پہنا دوں آپ نے دے دی لسان بھی تھا باتیں کرنے کا اور باتوں سے خوش اور مطمئن کرنے کا اسے ڈھنگاتا تھا باتیں کرتا تو جی چاہتا تھا کہ اس کی باتیں سنتے ہی رہیں بیٹھ جاتے دراصل وہ یہ کام اپنی بہتری اور شان بھی نیازی جتانے کے لئے کرتے تھے اللہ نے ان کو لکڑیوں سے تشویر اس لحاظ سے دی کہ لکڑیوں میں سننے اور سوچنے سمجھنے کے اہلیت نہیں ہوتی اس سے یہ لوگ بس دکھاوے کی خاطر آت ہو جاتے تھے مگر آپ کی باتوں کو دھیان سے سنتے ان لوگ کچھ سنوی بھی باتیں سمجھنے اور سوچنے کی ذہمتی گوانا نہیں کرتے تھے اور جیسے آئے تھے ویسے دامن جھاڑ کے چلے جاتے تھے ہدایت کی کوئی بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے بوزیلوڈرپوک ایسے ہیں کہ ادھر کوئی پتہ کھٹکا اور ان کا دل دہل گیا اکادی مجرم کی طرح انہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ہمارا فلان راز فاش تو نہیں ہو ہوا چلا یا فلان حرکت پر گرفت تو نہیں ہونے لگی کیونکہ یہ لوگ گھر کے بھیدی اور آستین کے سام تھے اور ہر کام سنے با خبر رکھتے تھے یہ لوگ تمہیں ظاہری دشمنوں یعنی یہودِ کفارہ مشرقین سب سے زیادہ خطرناک ہیں لہٰذا ان سے سخت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ودقیل اللہم جو انہیں کہا جاتا ہے تعالیو آؤ یستغفر اللہم بخشش مانگتے ہیں تمہارے رسول اللہ رسول اللہ ہی اللہ کے رسول موڑتے ہیں اپنے سروں کو اور تم دیکھتے ہیں ان کو یسل دون اور وہ باد رہتے ہیں وہم مستقبرون اور وہ تکبر کرنے والے ہیں جب انہیں کہا جائے کیا ہو تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لئے مغفر طلب کریں تو سر جھڑک دیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ ازراہ را تکبر آنے سے رک جاتے ہیں ویسے تو سب منافق کا یہی حال تھا مگر ان کا سردار عبداللہ بن أبی اس بات میں ان کا سردار تھا جب بھی ان کی کوئی سازش ساشتہ حرکت یا راز کی بات پکڑی جاتی تو مسلمان ان سے کہتے کہ چلو چلو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو وہ آپ کو خود بھی معاف کر دیں گے اور اللہ سے بھی تمہاری مغفرت کی دعا کریں گے ایسے ہی ایک موقع پر عبداللہ بن نبی نے مسلمانوں کو جواب دیا ہے کہ تم نے مجھے ایمان لانے کو کہا تو میں ایمان لیایا تم نے نماز ادا کرنے کرنے کو کہا تو میں نے ادا کی ایمان کے ذکات ادا کرنے کو کہا تو وہ بھی میں نے ادا کی اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بللہ سجدہ کروں اس کا قبر و نخوت سے بھرا ہوا یہ جواب سن کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوگا یہ مسلمانوں نے اس سے آگے سے کچھ کہا ہوگا اس کی متقبرانہ قفیت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھینچا ہے سوال علیہ وسلم برابر ہے ان پر مقفیت کی دعا کریں یا نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نہ فرمان لوگوں کو قطن ہدایت نہیں دیتا اس ساتھ سے دو باتیں معلوم ہیں یہ کہ دعا مقفیت بھی صرف ان لوگوں کے لئے قبول و مفید ہوتی ہے جو خود بھی ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہوں یا چل رہے ہوں خواہ دعا مقفیت کرنے والا خود اللہ کی رسول کہہ رہا ہوں کیوں نہ ہوں اسی یہ کہ جو لوگ اللہ کی ناثر مانے کی رویش شخصیار کر کے ہوئے ہیں انہیں اللہ زبردستی ہدایت کے لحب پر نہیں لایا کرتا وہ لوگ جو کہتے ہیں لا تانفقون تم خرچ کرو اوپر اس کے پاس جو ہیں اللہ کی رسول حتی ينفضو یہاں تک کہ وہ بھاگ دیں وللہ اور اللہ کے لئے ہیں خزائین و خزانے السموات والرزمین و آسمان کے ولیکن المنافقین لیکن منافق لوگ لا يفقہون نہیں سمجھتے یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاں کہ وہ تیتر بیتر ہو جائیں حالانکہ اسمانوں اور زمینوں کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں مگر منافق لوگ نہیں سمجھتے حجر سے پہلے مدینے میں عبداللہ بن نبی کی حیثیت آیت بر آٹھ سات اور آٹھ کے صحیح محفوں سمجھنے کے لئے ان کا تاریخی پاسے منظر سمجھنا ضروری ہے جو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کی آمد سے پہلے مدینے کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج اسے اپنا باشا تسلیم کرنے پر تیار ہو چکے تھے اور ان کے لئے سنہری تاج پر تیار کرا لیا تھا وہ خود قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا اور اوس اوس اور خزرج اپنی باہر میں جنگوں سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے اور غالباً عبداللہ بن اعوبی وہ پہلا شخص تھا جس کی سربراہی کو دونوں قبائل نے تسلیم کر لیا تھا اس کی رسم میں تاج پوشیدہ ہونے ہی والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لیا ہے اور جب تمام لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو عبداللہ بن اعوبی کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا جو لوگ عبداللہ بن اعوبی کی بادشاہت کے دوران بڑے بڑے مناسب کی آس لگائے بیٹھے تھے عبداللہ بن اعوبی کے عبداللہ بن اعوبی کے اور ان کے اسلام لانے کے بہت بھی وہ لوگ اس کے دمساز اور ہمراض رہے یہ لوگ بساری اسلام تو لے آئے تھے مگر بادشاہت اور مناسب کے چھن جانے کے وجہ سے دعوت کی جنگاری ان کے دلوں میں برقرار رہی عبداللہ بن اعوبی کے اسلام لانے کی وجود عبداللہ بن عبی کے ان حالات میں اسلام لانے کے مجبوریاں تین تھیں ایک یہ کہ بدر کے فتح نے عرب بھر میں مسلمانوں کے دھاگ بٹھا دی تھی عبداللہ بن عبی بھی ایسے موقع شناس لوگوں میں تھا جو چٹر سرچ کے سلام کرنے کیا دی ہوتے ہیں دوسرے یہ کہ مدینہ میں اگرچہ یہود و مشرقین بھی آباد تھے مگر بہت سر مسلمان ہی تھے دیسرے یہ کہ عبداللہ بن عبی کا اپنا بیٹا اس کے نام بھی عبداللہ ہی تھا مسلمان ہو چکا تھا اور وہ سچا مسلمان تھا اسلام لانے کے باوجود ان لوگوں کے دلوں میں دعوت کی جنگاریوں نے ہر موقع پر اسلام کے خلاف مشل کرتی رہی چنانچہ جنگ بدر سے بیشتر مشرقین مکہ نے عبداللہ بن عبی کو ہی اپنا ساتھی سمجھ کر یہ بیغام بھیجا کہ تم لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے واللہ یا تو تم اس سے لڑائی کرو اور سے نکال باہر کرو اور انہاں پوری جمعی کے ساتھ ملوک پر حملہ کر کے مردوں کو قطر کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے یہ خط دراصل عبداللہ بن عبی کے دل کے آواز تھا اس خط سے اسے بڑا سہارہ مل گیا اور اس نے اپنے رفوقہ کو اپنے باس اکٹھا کرنا شکر دیا ان کو جب ان حالات کے اطلاع ہوئی تو آپ اس کے ہاں خود تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اپنے بیٹے اور بھائیوں سے خود ہی لڑو گے عبداللہ کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ اس کے اپنے بہت سے قریب رشتہ دار مسلمان ہیں لہذا اس کی کمیابی نممکن ہے لہذا وہ لہو کے گھون پی کر رہ گیا اور اس کے ساتھی بھی بکھر گئے جنگ بدر کے دوران یہود اور عبداللہ بن عبی کی پارٹی نے مسلمانوں کو شکست کی غلط سلط خبرے پھلا کر مدینہ کی فضاء کو خاصت سنسنی خیز بنا دیا تھا پھر جب مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبر آگئی تو ان لوگ کے قلب اور جگر چھلنی ہو گئے اسلام لانے کے بعد عبداللہ بن عبی کا مسلمانوں سے منافقانہ رویہ جب یہود بنو قین کا کو قید کر لیا گیا تو عبداللہ بن عبی نے پرزور سفارش کر کے انہیں ازادی دلائی اور جلا وطن کیے گئے جنگ بنو نظیر میں جس طرح یہودوں کے حسنے بڑائی اس کا حاصل تحشر میں گزر چکا ہے اور جنگ احضاب میں منافقوں نے جس ادم تعاون کا مظاہرہ کیا جس طرح مسلمانوں کو ہی تانے دینے شروع کیے تھے کہ اس کا حاصل تحشر میں گزر چکا ہے گویا بھی عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھی ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور اپنی منافقانہ سرگرمیاں دکھاتے رہتے ہیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو ذکر پہنچے مسلمان مدینے سے نکل جائیں اور یہ یا ان کا اثر و رسو ختم ہو جائے تاکہ عبداللہ بن عبی کو اپنی کھوئی بادشت پھر سے نصیب ہو جائے غزبانی مطلق میں مہاجرین اور انسان میں لڑائی اور عبداللہ بن عبی کا انسان کو بھڑکانا غزبانی مطلق جنگی لحاظ سے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تاہم اس غزبے میں دو ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے اس غزبے کو مشہور بنا دیا اور یہ دونوں واقعات منافق اور بالخصوص عبداللہ بن عبی سے تعلق رکھتے ہیں یہ دونوں واقعات نہیں بلکہ فتنے سے تھی نبرپا کرنے والا یہی عبداللہ تھا ایک تو واقعہ افق ہے جو واپسی کے دوران پیش آیا اور اس کا تفضیلی ذکر ست نور میں گزر چکا ہے دوسرا واقعہ اسی مقام پر ہوا جہاں مسلمانوں نے اس مشہور قبیلے کو شکست دی تھی اور شکست دینے کے بعد چند دن آرام کے لئے روک گئے تھے وہاں ایک کوئے پر پانی لینے کے سسلے میں سیدنا عمر کے خادم جہجہ بن قیس اور ایک انساری کے درمیان کچھ تو تو مہمہ ہونے لگی یہ واقعہ بخاری میں ان الفاظ مذکور ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انساری سیدنا جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی پر گئے ہوئے تھے یہ وہاں ایک مہاجر جہجہ بن قیس نے ایک انساری سنان بن ببرہ جہنی کو ایک لات جمعی جس کے سرین پر لگی انساری نے فریاد کی اے انسار درو اور مہاجر نے فریاد کی اے انسار دوڑو مہاجر نے فریاد کی اے مہاجرین دوڑو جب آپ نے یہ آوازیں سنی تو وہاں پہنچ کر فرمایا یہ کیا دور جہالت کسی باتیں کرنے لگے ہو وہ کہنے لگے یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر نے ایک انسار کے لات ماری ہے آپ نے فرمایا ایسی باتیں چھوڑو یہ گندی باتیں ہیں جب عبداللہ بن اووی نے یہ بات سنی تو انسار سے کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا درہا ہے اللہ کی قسم جو ہم مدینے واپس جائیں گے تو عزت والا سردار زلط والے کو وہاں سے باہر نکال دے گا یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو سینا عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس منافق کی گردن اڑانے کی جد دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں مہاجر لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس سکت تھوڑے سے تھے اور انسار بہت تھے مگر بعد میں مہاجرین بھی بہت ہو گئے خواب دلالہ بن عبی کو عبداللہ بن عبی کی بکواس اور بات پر قسم اٹھا کر انکار کرنا سینا زیج بن عرکم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑائی قضب تبوک میں عبداللہ بن عبی کو یہ کہتے سنا اے انسار پیغمبر کے پاس جو لوگ مہاجرین ہیں ان کو خرچ کرنے کے لئے کچھ نہ دو وہ خود ہی پیغمبر کو چھوڑ کر تتر بتر ہو جائیں گے اور اگر ہم اس لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا یعنی خود ذلت والے کو یعنی پیغمبر کو نکال کر باہر کرے گا میں نے عبداللہ بن عبی کی یہ گفتگو اپنے چچا سعید بن عبادہ یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی آپ نے عبداللہ بن عبی منافق اور اس کے ساتھے کو بلوایا تو وہ قسمیں کھانے لگا کہ ہم نے ایسا نہیں کہا چھوہ جی رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور اسے سچا سمجھا مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوا جتنا کبھی کسی اور بات سے نہ ہوا تا میں گھر میں بیٹھ رہا میں پھر مجھے میرے چچا نے کہا رہے تو نے یہ کیا کیا آخر صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جھوٹا سمجھا اور تو اسے نراز ہوئے اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائے ازیاء کل منافقون تاخر چنانچہ آپ نے مجھے بلایا بلا بے جاسود منافقین پڑھ کر سنائے اور فرمایا زیہ تجھے اللہ نے سچا کیا اس موقع پر عبداللہ بن نبی نے انسار کو خوب شعال دلایا کہنا لگا کہ مہاجر لوگ ہماری علاقے میں آ کر ہمارے ہی عریف بن گئے ہیں ان پر تو یہ مثال صادق آتی ہے کہ کتے کو پال کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں تمہیں ہی پھاڑ کھائے با خدا مدینہ واپس جا کر ہم میں کا معزز ترین آدمی یعنی عبداللہ بن نبی وہاں کے ظلیل ترین آدمی یعنی پیغمبر اسلام نعوذ باللہ کو نکال باہر کرے گا پھر کہنا لگے یہ مسئبت تمہاری اپنی ہی پیدا کرتی ہے تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اپنے معال بان دیئے اور یہ اتنے دلیل ہو گئے اب بھی ان کا یہ حیلات ہے کہ ان لوگوں کو دینہ بند کر دو اور یہ خود ہی یہاں سے چلتے بنیں گے یقولونا وہ کہتے ہیں لائن رواجع نالبتہ اگر لوٹے ہاملہ مدینہ تھی مدینہ کے طرف در اخری جنالبتہ ضرور نکالے گا العظو منہا زیادہ عزت والا اس سے العظلہ زیادہ زلیل کو وللہ العزتو اور اللہ کے لئے اللہ کے لئے ہے عزت والی رسول ہی اور اس کے رسول کے لئے ولی البنینہ اور مومنوں کے لئے ولیکن المنافقین لیکن منافق لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی زلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا حالانکہ تم تمام تر عزت واللہ کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے لیکن یہ منافق کی بات نہیں جانتے عبداللہ بن عبوبی کو جھوٹ بولنے کی کیا سزا ملی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے جرائم سے انکار کرنے کی ضائع اس منافق کو یہ ملی ایک تو یہ ملی کہ اللہ تعالی بذریہ وحی اس کے نفاق اور خذب کا بھرنا پھوڑ دیا اور اس سے رسوا کر دیا اور دوسری سزاوں سے یہ ملی کہ خود اس کا بیٹا عبداللہ جو سچا مومن تھا مدینہ کے دروازے پر تلوار سون کر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کی راہ روک کر کہنے لگا تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم میں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ معزز ترہین تو اللہ کا رسول ہے اور ذلیل تلین تم ہو کچھ دے بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جہاں بیٹا باپ کا راستہ روکے کھڑا تھا آپ نے اجراء کرم عبداللہ بن نبی کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تب جا کر بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑا اس وقت اس منافق کو یہ بات معلوم ہوئی جسے وہ نہیں جانتا تھا کہ تمام طرح عزت تو اللہ کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے اور ان کے مقابلے میں وہی ذلیل تلین آدمی ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ عمر نے عبداللہ بن نبی کے قتل کی اجازت چاہی تو آپ نے اس کے قتل کی اجازت نہ دی اور اس کے وجہ محض شماعت تتعادہ تھی ورنہ اس کے جنائم اور اس قابل تھے کہ اسے قتل کر کے اس میں فتنہ سے زمین سے پاک کر دیا جاتا اور صحابہ میں ایسی جائم اگویاں ہونے لگیں تو عبداللہ بن نبی کے بیٹے سیدنا عبداللہ نے آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا عادہ رکھتے ہیں تو مجھے حکم فرمائیے میں اس کا سر آپ کے خدمت پر پیش کر دوں اگر سے کسی اور نے قتل کیا تو مبادہ میری رگ احمیت بھڑک جائے مال اور اولاد کے نام اس لے لیا گیا کہ ہر شخص کی زیادہ دلچسپی انہی سے ہوتی ہے وانہ اس میں ہر وہ کاروبار یا شکل شامل کیا جا سکتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ کی یاد سے غفلت کا نتیجہ فسک و فجور کی شکل میں آتا ہے قصب حلال کی تمہیز اٹھ جاتی ہے انسان زندگی کے ہر میدان میں بے رہ رو ہو جاتا ہے وانفقو مما رضقناکم اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو میں قبلی سے پہلے ایاتیا کے آجے اہادکم اللہ کے آجے اہادکم الموتو تم میں سے کسی ایک کو موت فیاقول رو ابی تو کہیے میری رب لو لا خورتنی کیوں نہ تو نڈھیل دی مجھ کو الی اجل ایک وقت تک قریب قریب فاصد دقا تمہ سد کا خرات کر دیتا وآکم منات اور میں ہو جاتا من الصالحین وآکم منا الصالحین اور میں صالحین نیکوں میں سے ہو جاتا اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو وقت آنے سے پہلے پہلے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار تم نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں محلت نہ دی میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اپنے ضروریات کے علیل رغم کیا جائیں بخلی شاہ اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی بخلی دراصل نفع کے لامت ہے ایمان کے نہیں بخلی آدمی ساری عمر پیسہ جوڑنے میں گزار دیتا ہے کسی وقت بھی محل کی محبت اس کے دل سے جدا نہیں ہوتی بلکہ بڑھاپے میں اور زیادہ بڑھنے لگتی ہے پھر جب موت سر پر کھڑی ہوتی ہے وہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ہم مجھے یہ مال اور دولت چھوڑ شار کے خالی ہائے جانا پڑے گا اس وقت تلبتہ اس کا دی چاہتا ہے کہ صدقہ کر کے اپنے مال سے جتنا فائدہ اٹھا سکے اٹھا لوں اس قد بھی اس کا اصل مقصد کسی محتاج کے احتیاط دور کرنا نہیں ہوتا بلکہ باگ دوڑ کی لنگوٹی ہی سہی کہ مسادق کو جبرن جدا ہونے والے مال سے صدقہ کر کے سواپ کرنا حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس وقت صدقہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا جانچہ ایک دفعہ ایک آدمی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ عجر کے لحاظ سے کون صدقہ بڑا ہے آپ نے فرمایا جو تُو دن درستی کی حالت میں کرے ہرچ رکھتا ہو فکر سے ڈرتا ہو دو دوت کی امید رکھتا ہو لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کر ایسا نہ ہو کہ جان لو وہ پہ آج ہے تو کہنے لگے کہنے لگے اتنا مال فلان کو دے دو اور اتنا فلان کو حالانکہ سکتے مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے ولن یو ولن یو اخیر اللہ اور اللہ ہرگز محلت نہ دے گا نفساں کسی نفس کو ازجا جب آجے اجلوہا اس کی موت کا وقت واللہ خبیرم بما تعملون اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو حالانکہ جب کسی کی موت آجے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری درہ بخبر ہے یعنی اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اگر بالفرص تمہیں کچھ محلت دے بھی جائے تو پھر بھی تم بخلی کروگے صدقہ نہیں کروگے کیونکہ جو آتی زندگی بھر میں بختہ ہو جاتی ہیں تھوڑی سی محلت ملنے پر بدل نہیں جاتی سو منافقون ہم نے اس پر مکمل کر لیا انشاءالا نیکس ویڈو ملکات کے تنے تل دن تکیر اللہ حافظ تل دن تکیر اللہ حافظ